نمسکار دوستو چوتھے ٹیسٹ کے دوسرے دن روحی شرما نے کھیلی توفانی پاری لیکن پھر کر بیٹھے بہت بڑی غلطی جسے دیکھ بھڑک گئے سنیل گوز کر اور اس سے پہلے ٹیم انڈیا کی گیند بازوں نے کیا کمال اور سیلیا کے آخری پانچ وگٹ اٹھاون رنوں پر گرا دیا یہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں دوستو بریزبین ٹیسٹ میں جب ٹیم انڈیا نے اپنی پلائنگ 11 کا اعلان کیا تھا تو اس کا بالنگ اٹیک بہت ہی کمزور نظر آ رہا تھا آر اشوین جسپرید بمراہ رویندر جڑے جا کہ غیر موجود کی میں بھارتے ٹیم نے شارکل تھاکور واشنگٹن سندر اور ٹی نٹراجن کو موقع دیا سندر اور نٹراجن کا یہ ڈیبیو میچ تھا اور تھاکور بھی اپنا دوسرا ہی ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے لیکن اتنے ان ایکسپیرینس گین باز ہونے کے باوجود ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو پہلی پاری میں بڑا سکور نہیں کھڑا کرنے دیا پہلی پاری میں مہزبان ٹیم 379 رنوں پر آل آؤٹ ہوئی دوسرے دن آسٹریلیا کے کپتان ٹیم پین نے کیمران گرین کے ساتھ مل کر ٹیم کے سکور کو 300 کے پار پہنچایا آسٹریلیا نے پانچ وگٹ پر 311 رن بنا رکھے تھے لیکن اس کے بعد بھارتیہ گین بازوں نے آسٹریلیا کے آخری پانچ وگٹ 58 رن پر گرا دی یہ بھارتیہ ٹیم کے اور سے شارکل تھاکور نے تین وگٹ چٹکائے ڈیبیو ٹیسٹ کی پہلی پاری میں ٹین اٹراجن اور واشنگٹن سندر نے بھی تین تین وگٹ لیے وہیں محمد سراج کو ایک وگٹ ملا دو وہیں آسٹریلیا کے اور سے سب سے زیادہ 108 رن مارنس لابشین نے بنائے اور کپتان ٹیمپین نے بھی ہاف سینچوری جڑتے ہوئے 50 رنوں کی پاری کھیلی کیمران گرین اپنا عرشتک لگانے سے چوک گئے اور 47 رن پر آؤٹ ہو گئے آسٹریلیا کے لور آرڈر نے بھی اچھا یوگدان دیا مشیل سٹارک نے ناباد بیس اور ناثن لائن نے 22 گیندوں میں 24 رنوں کی پاری کھیل دوستو اس کے بعد بیٹنگ کرنے ہوتری بھارتے ٹیم کی شروعات اچھی نہیں رہی اور سلامی بلے باز شبمن گل صرف 7 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے گل کو پیٹ کمینز نے سلپ پر کیچ آؤٹ کر چلتا کیا بھارت نے گل کا وکٹ صرف 11 رنوں پر ہی گوا دیا شبمن گل کا وکٹ گرنے کے بعد روحی شرما نے 24 پجارہ کے ساتھ مل کر پاری کو سمالا آسکر روحی شرما کافی بہترین لہمیں دیکھے اور کئی بہترین چوک کے لگائے آپ کو بتا دوں کی روحی شرما کی بلے بازی کو دیکھ کر اور آسٹریلیا ای ٹیم گھبرا گئی تھی جی ہاں کیونکہ روحی ایسے کھلاڑی ہیں جو اکیلے اپنے دم پر پورا میچ پلٹ سکتے ہیں حالانکہ جب لگا کہ وہ ایک لمبی پاری کھیلیں گے تب ہی انہوں نے ایک بڑی غلطی کر دی تراصل جب وہ 44 رن بنا کر کھیل رہے تھے تب ناثن لیون کی گین پر بڑا شارٹ لگانے کے چکر میں روحی شرما اپنا وکٹ گوا دیا کہہ سکتے ہیں کہ روحی شرما نے خود ہی اپنا وکٹ گوایا ہے کیونکہ اس سمیں کسی ایسے شارٹ کی ضرورت نہیں تھی آپ کو بتا دیں کہ روحی نے ناثن لائن کی گین پر ایک چپ شارٹ کھیلا جو سیدھے مشیل سٹار کے ہاتھوں میں چلی گئی روحی شرما نے 84 گیندوں پر 6 چوکی کی مدد سے 44 رنوں کی پاری کھیلی روحی کا آؤٹ ہونے کا طریقہ بے حد نراشا چنک تھا کرکٹ فینز کے ساتھ کرکٹ کے دکج بھی اس پر بھڑکنے سے خود کو نہیں روک پائے چینل سیون کے لیے کمنٹری کر رہے سنیل گواسکر نے روحی کے آؤٹ ہونے کے طریقے پر اپنی کمنٹری میں کہا یہ ہے ایک آنویشوسنی شارٹ ہے یہ ہے ایک غیر ذمہ دارانہ شارٹ ہے لانگ آن پر فیلڈر لگا ہے ڈیپ اسکوائیڈ لیک پر فیلڈر لگا ہے آپ نے کچھ ہی گین پہلے ایک باؤنڈری ماری ہے آپ یہ شارٹ کیوں کھیلیں گے آپ ایک سینئر پلیئر ہیں اس شارٹ کا کوئی بھی بہانہ نہیں ہے آپ کو سٹارٹ کرنے کے بعد اسے بڑی سینچوری میں بدلنا ہوتا ہے خاص طور سے تب جبکہ سامنے والی ٹیم نے تین سو انہتر رن بنائے ہوں دوستو آپ کو بتا دوں کی روحیت کا وکٹ گرنے کے بعد کپتان اجنکی رہنے نے پجارے کے ساتھ مل کر ٹیم انڈیا کی پاری کو سمالا اور آگے کوئی وکٹ گرنے نہیں دیا ٹیم ریک تک بھارت نے دو وگٹ پر باسرت رن بنا لیے ہیں دوستو اس کے بعد بارش کی وجہ سے تیسرا کھیل نہیں کھیلا جا سکا اور دوسرے دن کا کھیل یہیں ختم ہو گیا بھارت آسٹریلیا کے سکور سے اب بھی تین سو سات رن پیچھے ہے دوستو ٹیم انڈیا نے آج کے اس پردرشن کو آپ دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے اس پر کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دھنیواد